بسم اللہ الرحمن الرحیم مواشرے میں بڑتی محرومیاں تعلیم کے حصول کے ساتھ ذہنی نشنمہ اور کردار سازی بھی ضروری سماجی اور معاشرتی مسائل کا تدارک کیسے آلرئیٹ جی ٹاپ سٹوئیز آپ جان چکے ہیں اور عالمی منظرنامے پر کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں افغان امن عمل میں پیشرفت ہوئی ہے پاکستان کا بہت اہم کردار رہا ہے دو اشروع سے جنگ کی آگ میں جلنے والے افغانستان میں امن کے قیام کے لیے حکومت اور افغان طالبان میں آج سے مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان انتیس فروی کو قطر کے دار الحکومت دوہا میں امن معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ تیپ آیا تھا کہ افغان حکومت اور طالبان کے پانچ ہزار قیدیوں کو رہا کرے گی جس کے بدلے میں طالبان حکومت کے ایک ہزار قیدی رہا کریں گے اور سب سے اہم مرحلہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کب ہوں گے اور اس اہم مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے آج اس پر سپسیفیکلی بات کریں گے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی شرکت کی اس کانفرنس میں اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان کا کردار شروع سے اہم رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ ہماری مشترکہ کوششوں سے وہ دن آ گیا ہے جس کا افغان عوام منتظر تھے پاکستان نے انتھک کوششوں سے افغان امن عمل کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اس پیشرفت کے حوالے سے بات کریں گے اور افغانستان میں امن ممکن ہو سکے گا پاکستان کا کردار کتنا اہم رہا اور ابھی یہ جو پیشرفت ہوئی ہے اس میں بھی کچھ ایسی سازشیں ہیں کچھ اناثر ہیں جو کہ رکاورت ڈال سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور کیا امریکی فوج کا انخلاء اور اس کے بعد افغانستان میں امن آسکے گا رحیم اللہ یوسف زی صاحب ماہر افغان امور ہے ویڈیو لنک کے ذریعے پروگرام میں جوائن کر سکے ہیں یوسف زی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر اب تک اس معاملے میں جو پیشرفت ہوئی ہے کہا یہ جا رہا تھا کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جب ڈائلوگ ہوں گے تب وہ اہم مرحلہ کنسیڈر کیا جائے گا اس پیشرفت کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں پیشرفت تو ہوئی ہے لیکن کافی دیر بھی ہو گئی ہے کیونکہ چھے مہینے سے زیادہ کارسلہ ہوا جب امریکہ اور طالبان کا معاہدہ دوہا میں ہوا تھا اور اس میں میرے خیال میں بڑا اویل حقیقت پسندانہ طور پر یہ کہا گیا کہ معاہدیہ کے دس دن کے بعد قیدیوں کا تبادلہ مکمل ہو جائے گا چھے ہزار قیدیوں کا تبادلہ کرنا تھا پانچ ہزار طالبان اور ایک ہزار ساکاری جو لوگ تھے طالبان کی قید میں اور پھر یہ بھی کہ دس دن کے بعد ہی بین اللہ اپغان مذاکرات شروع ہو جائیں گے جو ممکن نہیں تھا اور اس سے ایک مایوسی پیدا ہوئی پھر وہ قیدیوں کے تبادلے کے اوپر کافی اختلافات رہے بالاخر بڑی مشکل سے وہ مسئلہ حل ہوا تو یہ مذاکرات جو شروع ہوئے ہیں یہ بھی میرے خیال میں ایک کامیابی ہے اور آپ کا پتہ ہے کہ آج افتتائی اجلاس ہوا اس میں سارے جو وہاں پہ سپیکرز تھے جو رہنو آتے افغان حکومت کے ڈاکٹر عبداللہ طالبان کے ملہ عبدالغنی برادر مائک پومپیو اور قطر کے وزیری خارجہ انہوں نے امن کی بات کی اور اچھی اچھی باتیں کی لیکن باقاعدہ مذاکرات تو جو ہیں وہ شروع ہوں گے پرسوں تو اس میں پھر یہ افغان اور طالبان آمنے سامنے بیٹھیں گے اور جو ایجنڈا ہے اس کو بتے کرنا ہے اور پھر یہ جو دو بڑے مطالبات سامنے آئے ہیں افغان حکومت فوری جنگ بندی کیلئے کہہ رہی ہے طالبان کہہ رہے ہیں کہ وہ شرعی نظام چاہتے ہیں افغانستان میں تو یہ ظاہر ہے اس کے اوپر باتچیت ہوگی لیکن اختلافات تو ہمیں پتہ ہے کہ ہیں اور باتچیت کی اوپر آمادگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں جو ایک بڑی خوش آئند بات ہے تو رحیم علی یوسیل سے بین الافغان مذاکرات پر کیا کوئی خطرات بھی منڈلا آ رہے ہیں بیرونی خطرات کی اگر بات کیز ہے انڈین سازشیں ہمیشہ سے پنپتی ہیں افغانستان میں کیا ان پر بھی کوئی بیرونی خطرات ابھی بھی منڈلا آ رہے ہیں ہاں یقین ہے افغانستان ایسا ایک وطن ہے ایک ملک ہے جہاں پر کسی وقت بھی کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے اگر کوئی دیشتگردی کا بڑا حملہ ہوتا ہے اور ظاہر دیشتگردی کرنے والے کافی لوگ ہیں دائش نے پچھلے ہفتوں میں کافی حملے کیے اور وہ کوشش کریں گے کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں آپ نے بھارت کا ذکر کیا بھارت کبھی بھی طالبان سے مذاکرات کے حکمیں نہیں تھا اور ابھی جو وہ اس کے حکمیں ہیں بادل ناخواستہ وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں اس لیے کہ افغان حکومت جو ان کا اتحادی ہے اس کی خواہش ہے کہ یہ مذاکرات ہو جائیں امریکہ جو بھارت کا ایک نیا دوست ہے اس کی خواہش ہے کہ یہ مذاکرات ہو جائیں اور کامیہ ہو جائیں تو بھارت کی مشبوری ہے وہ ان کی حمایت تو کر رہا ہے لیکن میرے خیال میں دل سے وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ چاہیں گے کہ یہ مذاکرات ناکام ہو اس لیے دو حجوعات ہیں ایک تو وہ طالبان مخالف ہیں وہ نہیں چاہتے کہ طالبان افغانستان کے موجودہ سیاسی نظام کا حصہ بن جائیں اس لیے کہ طالبان اور امریکہ کی بڑی مخالفت ہے دوسری بات یہ کہ یہ مذاکرات اگر آگے بڑھتے ہیں جس طرح امریکہ اور طالبان کا مائدہ ہوا پاکستان نے بڑا اہم میں کردار ادار کیا تو پاکستان کا جہاں پر بھی کریڈٹ ملے گا پاکستان کی تعریف ہوگی تو ظاہر ہے وہ بھارت کو حضم نہیں ہوگی اور بھارت نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے ذریعے یہ معاملات تے ہو یا پاکستان کی جو سہولتکاری ہے اس کے ذریعے جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں تو یہ خطرہ تو رہے گا کہ بھارت ان مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا افغان حکومت میں اس کے کافی لوگ ہیں جو بھارت کے بڑے قریب ہیں ان کے ذریعے افغان جو خفیہ ادارہ ہے اس کے بڑے قریبی روابط ہیں انڈین کا جو خفیہ ادارہ ہے رو سے تو یہ سارے مل کر کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں تو رحم اللہ یوسف صاحب بین الافغان مذاکرات کا بڑا معاملہ قیدیوں کی رہائی سے جھڑا تھا بات چیتے کہ معاملہ چل بھی رہا ہے لیکن تشدد مبنی جو کاروائیاں ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ان تشدد مبنی کاروائیوں کو روکنا کتنا بڑا چولنج ہے ٹھیک ہے وہ تو ایک ظاہرہ بڑا ایشو ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور طالبان کے اٹھارہ مہینے مذاکرات ہوئے اس وقت بھی کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی تھی شروع میں وہ طالبان کے حملے بھی ہوتے رہے امریکہ نے بھی فوجی کاروائیاں کی خاص طور پر اپنی فضائی قوت کا استعمال کیا افغان حکومت نے بھی فوجی عملیات کی تو ایسا نہیں ہے کہ اگر تشدد ہے تو بات چیت ممکن نہیں ہے بات چیت بھی ہوتی رہی حملے بھی ہوتے رہے اور بلاخر وہ وقت آ گیا جب امریکہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں معاہدلی کی شرائط تیع ہو گئی ہیں ابھی طالبان یہ ثابت کرے کہ واقعی وہ امن کے خواہاں ہیں تو وہ ایک ہفتے کی جنگ بندی کریں یا وائلنس کو کم کریں اور ایک اور بات کی کہ یہ طالبان ثابت کریں کہ جو ان کی شورہ ہے رہبری شورہ جو ان کے امیر ہیں ان کو واقعی جو ان کے جنگجو ہیں کمانڈر ہیں ان کے اوپر کنٹرول ہے تو یہ ان سے جنگ بندی کروائیں طالبان نے یہ شرط مان لی اب باتا ہے بائیس فروری کو تو طالبان نے ایک ہفتے کیلئے جنگ بندی کا نام تو اس کو نہیں لیا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے حملے کم کر دیں گے اور واقعی ایسا ہوا اور امریکہ نے مانا جب امریکہ کی تسلی ہو گئی تو پھر انتسیس فروری کو ایک ہفتے کے بعد وہ آمن معاہدہ ہو گیا تو یہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ظاہر ہے فیلال کوئی جنگ بندی نہیں ہے افغان حکومت کا یہ مطالبہ ہوگا بات چیز ہوگی بیس مباسہ ہوگا لیکن اگر جنگ بندی نہیں بھی ہوتی تو یہ بات چیز میرے خیال میں چلتی رہے گی اور طالبان نے جو پہلے کہا تھا کہ وہ اپنے حملے کم کر دیں گے اگر وہ اپنے حملے کم بھی کر دیں تو اس کا بھی فائدہ ہوگا اور مذاکرات اچھے ماحول میں ہو جائیں گے تو سر امریکی فوج کا انخلاص کیا حل ہے افغانستان میں امن لانے کا کیا امریکہ بھی جان چڑھوا کر بھاگنا چاہتا ہے لیکن امریکہ کو تو ظاہر ہے فوجی ناکامی ہوئی ہے اور تقریباً بیس سال ہو گئے امریکہ اکیلا بھی نہیں تھا پوری نیٹو کی فوج کو لے کے آ گیا تھا اور اس کے پاس جو ہاتیار ہیں جو فضائی قوت ہے تو اس کو تو یہ معلوم ہو گیا کہ اس مسئلے کا فوجی حل نہیں ہے طالبان کو کامیابیاں حاصل ہوئے لیکن مکمل کامیابی ان کو بھی نہیں ملی اور پتہ نہیں ان کو کتنا عرصہ ہو لڑنا پہلے گا پھر کہیں جا کر شاید وہ یہ سمجھیں کہ ان کو فوجی کامیابی مل سکتی ہے تو میرے خیال میں جو اہم فریق ہیں ان کو یہ احساس ہے کہ فوجی حل ممکر نہیں ہے سیاسی حل کی کوشش کرنے چاہیے اس لیے امریکہ آمادہ ہوا کہ طالبان سے بات کرے اور افوان حکومت کو مذاکرات سے باہر رکھے تو اس لیے امریکہ کی ٹرمپ کی خاص طور پر یہ خواہش ہے کہ وہ جان چھڑائیں اپنے فوج کو واپس بلائیں دیکھیں وہ پہلے انہوں نے فوج کو بڑھایا ان کی جو سادات تھی اس کو کچھ بڑھایا پھر کم کی اب مزید وہ کمی کرنے جا رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ نومبر تین کو جب یہ صدارتی انتخابات ہوں گے اس وقت تک شاید مزید امریکی فوج میں کمی آجائے چار پانچ ہزار ان کے فوجی رہ جائیں گے جو چودہ مہینے میں ان کی واپسی ہونی ہے اگر یہ دعا مائدے کی اوپر مکمل امن ذرامت ہوتا ہے تو اگلے سال مائی میں امریکی فوج کو نکلنا ہے لیکن اب یہ ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات کے اوپر بھی کافی انحسار ہے امن کا کیونکہ اگر ٹرمپ جیتے ہیں تو شاید یہی پولیسی ہوگی اگر جو بائیڈن جیتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ پولیسی میں تبدیلی لے کر آئے اور افغان حکومت کی خواہش بھی یہی ہے کہ ٹرمپ ہار جائیں جو بائیڈن جی جائیں تاکہ مزید کچھ حرصہ امریکی اور نیٹو کی فوج افغانستان میں رہے ان کو فوجی انداد بھی ملتی رہے تو رحمہ اللہ یوسویسا بعد ایک معاہدے پر آ کر رکھی ہے اتنی طویل جنگ امریکہ نے افغانستان پر مسلط کیے رکھی اس سے پہلے دو دھڑوں اور گروہوں کے درمیان جنگ جاری تھی آخر میں امن معاہدے پر آ کر بات چیت رکھی ہے تو کیا حاصل وصول کیا ہوا اس جنگ کا خطے کو جنگ میں جھوکنے کا وہ تو دیکھیں امریکہ سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے جو سات اکسوبر دوہزار ایک کو افغانستان پر چڑھائی کر دی تھی اور کہا کہ یہ القاعدہ نے افغانستان کے سرزمین استعمال کی امریکہ کے اوپر ایک بڑا حملہ ہوا طالبان نے القاعدہ کو سما بن لازن کو پناہ دی تھی تو وہ تو انتقام لینے آئے تھے اور طالبان کی حکومت کو ختم کیا اور القاعدہ کو بھی نقصان پہنچایا لیکن القاعدہ ختم نہیں ہوئی طالبان مزید قوت کے ساتھ سامنے آئے تو امریکہ کو تو ناکامی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں کہ اپنے تاریخ کی سب سے لمبی جنگ امریکہ ہار چکا ہے امریکہ نے طالبان سے مجبوراً یہ امن معایدہ کیا ہے اور ابھی وہ چاہ رہا ہے کہ جان چھڑائے اور افغانوں کو آپس میں یا تو لڑنے دے یا سلح کرنے دے یہ اس کی ایک خواہش ہے اور سلح کیلئے کوشش ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے فائدہ تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوا جو بھی پیسہ امریکہ نے بجوایا باقی ملکوں نے بجوایا تو وہ صحیح استعمال بھی نہیں ہوا اور افغانستان کے مسئلے جو کہ تو ہیں افغان عوام جو ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں یہ ایک بھی کیلی کی فضائے تو میرے خیال میں نقصان بہت زیادہ ہوا ہے بہت بہت شکریہ سکر میرے خیال میں موزیو 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 جو کہ جمہوریت پر زور دینے والی قوتیں جمہوریت کو ہی پنپنے نہیں دے رہی ہیں پاکستان اس وقت بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہا ہے ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں غربت کی بات کرتے ہیں لیکن ساتھے ساتھ کردار سازی کی بات کرنا بھی ضروری ہے تعلیم حاصل کی جاتی ہے تعلیم بہت زیادہ مہنگی ہے تعلیم کا حصول ممکن نہیں ہے لیکن جن کے لیے تعلیم کا حصول ممکن ہے وہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تعلیم صرف ڈگری کے حصول تک ہے اس کے ساتھ ذہنی نشنما کردار سازی کیا ضروری نہیں ہے پاکستان میں اس طرح کے جتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں سانیہ سائیوال سے لے کر حالی الہور کا واقعہ دیکھ لیا جائے اور ابھی جو واقعات چل رہے ہیں اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم ایزا سوسائٹی کہاں سٹینڈ کرتے ہیں معاشرتی طور پر ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے کرتار سازی کی ذہنی نشنما کی کتنی ضرورت ہے اور سب سے اہم سوال یہ کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے کیا جو حکومتی رٹ ہے اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کیا حکومتی رٹ ناکام ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ اساتھ کب تک یہ تمام تر مسائل اسی طرح چلتے رہیں گے کیا واقعاتا ہم جمہوری طرز حکومت میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں جمہوریت پر ہمیشہ زور دیا جاتا تھا لیکن جمہوریت ہمیں کئی نظر نہیں آتی یہاں پر عدل و انصاف کی بات کی جاتی تھی انصاف ہوتا اس طرح سے نظر نہیں آتا یہاں پر بات کی جاتی تھی کہ آپ کو حفاظت ملے گی مدینہ کی ریاست ہے لیکن یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خودی محفوظ نہیں ہیں بہت سارے سوالات ہیں لیکن the crux of the story is کہ کردار سازی کتنی زیادہ ضروری ہے ذہنی نشو نما کتنی زیادہ ضروری ہے کیا صرف تعلیم حاصل کر لینا کافی ہے کیا غربت کا خاتمے کے ساتھ ساتھ اگر غربت بڑھ رہی ہے اور غربت ختم نہیں ہو رہی تو کیا اس کی وجہ سے اتنے زیادہ جرائم جنم لے رہے ہیں اور سب کا ذمہ دار کون ہے اور تمام تر مسائل کی جڑھ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے سینئر صحافی تجزہکار مبشر بخاری صاحب مجھے ویڈیو لنک کے سر یہ پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بخاری صاحب معاشرہ ذہنی پستی اور بڑھتی ہوئے مجرمانہ سوچ اس جدید دور میں بھی ہماری نوجوان نسل کو اور ہمارے معاشرے کو کس جانب دھکیل رہے ہیں بڑی خوفناک صورتحال ہے دیکھئے کچھ ذمہ داریاں ریاست کی ہوتی ہیں کچھ حکومت کی ہوتی ہیں کچھ معاشرے کی ہوتی ہیں اور معاشرے میں بھی کچھ ذمہ داریاں پلٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہیں اساتذہ کی ہوتی ہیں آپ نے بلکل ٹھیک کہا اپنے انٹرو میں انفورچنیٹی اگر دیکھا جائے تو ریاست حکومت معاشرہ یہ تینوں جو ہیں یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں ریاست کے معاملات اگر دیکھ لیں تو وہ بھی اس طرح ہے جو ریاست کے شہریوں کی طرف پرائز بنتے ہیں وہ پورے نہیں کر رہی اور جو حقوق بنتے ہیں وہ پورے نہیں کر رہی جواب میں شہری پرائز پورے نہیں کرتے حکومت کا معاملہ آپ کے سامنے ہے ایشیوز کو نان سیریس لینا یا گراؤنڈ ریالیٹیز سے آنکھیں مونتے ہوئے آپ سلیوشن جو ہیں ایسے مسائل کے تلاش کرتے ہیں جو ایگزیسٹ نہیں کرتے اور ایسے مسائل جو ایگزیسٹ کرتے ہیں ان کے سلیوشن آپ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے یہ حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑا ہمیں نظر آتا ہے اور معاشرے کا تو کیا ہی کہنا اور معاشرے کے محتف جو سیگمنٹس ہیں مثلا اگر ہم بات کریں پولیس کی یہ کسٹوڈین ہیں عوام کے ان کا کام ہے عوام کی جو ہے حفاظت کرنا لیکن جو بیانات آتے ہیں یا جو پولیس میں کرپشن کا کلچر ہے یا پولیس میں وہ والے لوگ جو اپنی وردی کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت سے آگے بڑھ کے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس اس طرح کا ہمیں نظر نہیں آتا اساتذہ کی اور تعلیمی اداروں کی بات کیجئے دیکھیں یہ کارپوریٹ سیکٹر بن چکا ہے کیونکہ یہ بھی ریاست کی ناکامی ہوتی ہے کہ آپ ایک میاری نظام تعلیم اپنی عوام کو نہ دے سکیں اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کو پھلنے پولنے کے موقعیں ملتے ہیں اور پھر اس میں بھی وہ اپنی منمانی کرتے ہیں مثلاً اساتذہ لو پیڈ اساتذہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے آپ کو کچھ نہیں پتا مطلب اور اگر کوالیفیکیشن ہو بھی تو ڈگری اب صرف ڈگری ہے میں خود پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں اور گیارہ سال سے پڑھا رہا ہوں مجھے اندازہ ہوتا ہے بہت سارے سوڈنٹ جو آتے ہیں ان کا مقصد زندگی کا صرف ڈگری حاصل کرنا ہوتا ہے کوئی شعور کوئی آگہی یا کوئی اصول سیکھنے وہ نہیں آتے اور جب ہم ایکزیم لے رہے ہوتے ہیں اور جس طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا اور ان کی تعلیم کا مقصد صرف ڈگری ہے تو مستع یہی ہے دوسرا میں قصوروہ ٹھہرا ہوں گا اپنی تمام لیڈرشپ کو تمام جمہوری لیڈرشپ کو اسپیشلی ان لیڈرز کو جو اپنے ورکرز کی کردار سازی نہیں کر پئے جنہوں نے ان کلچرز کی بنیاد رکھی جس میں گالم گلوچ کریکٹر اسیسینیشن چلتی رہی ان کا بہت بڑا قصور ہے اس میں تمام لیڈر آتے ہیں جو مینسٹریم پارٹی کے ٹاپ لیڈرز ہیں چونکہ لیڈر کے بنیادی ایک اچھے لیڈر کی بنیادی کوالیٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کی قوم کی اگر وہ پاپلر لیڈر ہے کردار سازی کرتا ہے لیکن بدقسمتی سے آپ اگر موجودہ حکومت کو دیکھ لیں یا اس سے پہلی والی حکومتوں میں دیکھیں تو کریکٹر اسیسینیشن کی گزرا جو ہیں وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں ابھی بھی اور ماضی میں بھی جو زبان کے ذرا تند و تیز ہوا کرتے تھے تو بغارزہ پھر اس ساری صورتحال میں گورنمنٹ کی رٹ تو بالکل پھر ختم ہو چکی ہے سانیہ سائیولتھ لے کر حالیہ لاہور کا واقعہ دیکھ لیا جائے یا پنجاب بھر میں جو اس وقت ہو رہے یا اب تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں جس طرح سے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس سب کو دیکھے تو پھر کوئی حکومتی رٹ دکھائی نہیں دیتی جی دیکھئے آپ کا سوال اگر میں تھوڑا سا فلپ کر دوں مجھے یقین ہے آپ محسوس نہیں کریں گے گورنمنٹ کی رٹ ایکچولی تھی ہی نہیں اور گورنمنٹ کی اگر رٹ ہے اگر قانون آپ کو کہیں نظر آتا ہے اگر آپ کو پولیس کہیں پہ ایکٹیو نظر آتی ہے تو وہ صرف غریب لوگ کے لئے ہے افلاتون نے یا ایرس ٹوٹل نے دونوں میں تھی کسی ایک نے کہا تھا تو پاکستان میں تو بالکل وہی صورتحال نظر آتی ہے کوٹ کچہریں آپ دیکھیں بیک لاغ کیا ہے انصاف جو ہے وہ کتنا ڈیلے ہو کے مل رہا ہے اور اول تو ملتا نہیں اگر ملتا ہے تو ڈیلیڈ ملتا ہے تو حکومتی رٹ تو تھی نہیں ہم عمران حان صاحب کو سپورٹ کرتے تھے ووٹ لے کے آئے ہیں منڈیٹ ہے ان کے پاس ہم چینج ایکسپیکٹ کرتے تھے ان سے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ چینج جس کا وہ وعدہ کرتے رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑی چینج یہی تھی کہ رٹ آف دی سٹیٹ رٹ آف دی گورنمنٹ قائم کی جائے گی لیکن یہ پیدر پہ واقعات جو ہو رہے ہیں اور یہ نہیں کہ ہان صاحب سے پہلے ہو رہے ہیں ہان صاحب سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن ہان صاحب تو چینج کرنا چاہ رہے تھے وہ سارا کچھ تو افسوس کی بات یہی ہے کہ وہ معاملات مزید بگڑ گئے ہیں حکومت کی رٹ جو ہے وہ جو پہلے تھوڑی بہت نظر آتی تھی وہ ختم ہو گئی مثلا یہاں پہ میں آپ کو مثال دوں گا کہ ایک طاقتور ہستی کی صاحب دادی اور ان کے رشتے داروں کے خلاف جب ایک یہاں پہ ایف آئی آر درج ہوئی انہوں نے انٹرود کیا ایک ٹی وی سٹار کے گھر تو جن صاحب نے ایف آئی آر درج کی وہ آج تک او ایس دی بنے ہوئے ہیں حالانکہ ان کا فریک ریکڈ بہت اچھا تھا اس پولیس آفیسر کا تو یہاں پہ رٹ آف دی سٹیٹ اس طریقے سے قائم کی جاتی ہے میں معذرت کھا ہوں یہ تھوڑی سی ترخ بات ہے لیکن یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے تو بخار صاحب جس طرح سے آپ نے آغاز میں کہا کہ تعلیم کا حصول صرف ڈگری تک محدود رہ گیا تو ذہنی نیشنما کے لیے کس چیز کی کمی ہے کیا غربت بڑھ رہی ہے کیونکہ جب غربت بڑھتی ہے تو اس سے جرائن جنم لیتے ہیں تو کیا ضرورت کس چیز کی ضرورت ہے تعلیم عام کرنے کی ضرورت ہے ذہنی نیشنما کے لیے یا غربت کے خاتمے کی ضرورت ہے جی دیکھئے کسی نہ کسی صورتحال میں یہ جو اپنے فیکٹرز گنوائے ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے پر غربت اثر انداز ہوتی ہے جہالت اثر انداز ہوتی ہے اور یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں کم کرنے کی بجائے انہیں بڑھایا ہے شعور اور آگہی ڈگری نہیں دیتی شعور اور آگہی معاشرے میں ایسے آپ کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کو شعور اور آگہی ملے مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا اور یہ سیونٹیز کی بات ہے سیونٹیز کی بہت چھوٹا تھا میں اور میں نے تھڑوں پہ ایسی ایسی گفتگو سنی ہے جو شعور سے بھرپور ذہنی نشنما کے لیے بڑی ہیلڈی ہوا کرتی تھی افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کلچر ہی ختم ہو گیا ہے اب یہاں پہ جو دلیل کی بات کرتا ہے جو شعور کی بات کرتا ہے اسے مختلف ناموں سے ٹیگ کر دیا جاتا ہے اور ایک خاص جو سوچ کے لوگ ہیں انہیں آگے لائے جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ ایک مستعہ تو یہ ہو گیا کہ اسی وجہ سے یہ پھیلتا ہے دوسری بات گربت کے حوالے سے خان صاحب کا وعدہ تھا کہ خطے گربت سے جو ہے وہ نیچے لوگ ہیں میں انہیں اوپر لاؤں گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے حالات کو کوئی بہتر نہیں کر سکتے تو بغیر سب جرم کا جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو سب سے پہلے خیال یہ آتا ہے کہ جو محافظ ہیں جو پولیس ہیں لیکن ایک اور سوچ یہ بھی آتی ہے کہ اگر آپ پولیس سٹیشن جائیں گے یا تھانے میں جائیں گے تو ایک چھوٹا مجنم ہے وہ بڑا مجنم بن کے نکلے گا اگر آپ بے گنوا ہیں تو آپ کے پر کوئی نہ کوئی جرم لگ جائے گا یہ پرسیپشن پریویل کرتی ہے ہماری سوسائٹی میں ہمارے تھانا کلچر کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں تھانا کلچر میں اسطلاحی کلچر کیوں نہیں ہے تھانا کلچر کو تبدیل کرنے کی کتنی ضرورت ہے اور کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے جی دیکھئے یہ ٹاپ ایجنڈا تھا پرائم منسٹر عمران خان کا کہ وہ پولیس کلچر کو تبدیل کریں گے وہ تھانا کلچر کو تبدیل کریں گے انہوں نے اس پہ زور دیا تھا اس کے بعد بظاہر ہمیں نظر بھی آیا کہ انہوں نے کوئی کوشش کی لائک وہ ایک بہت بریلینٹ پولیس آفیسر تھے ناصر خان دورانی صاحب جو آئی جی کے پی سرکا چکے تھے انہیں وہ ایڈوائزر کے طور پر پنجاب میں لائے لیکن بات نہیں بنی اس کے بعد مسلسل پانچ آئی جی تبدیل کر چکے ہیں چھٹے آ چکے ہیں مزرگی بات یہ ہے کہ جتنے یہ لوگ گلائے ہیں میں معذرت کھاؤں یہ کہتے ہوئے کہ کہیں نہ کہیں ان کی جو جس کو آپ کہتے ہیں ایسی آت اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جرم یا کوئی نہ کوئی اخلاقی جرم ضرور موجود ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انہیں ایک ایسا افسر بھی نہیں مل سکا آئی جی لگانے کے لیے جس کا کریئر سٹینلیس ہو جس کے اوپر کوئی فنگر پوائنٹنگ نہ ہو تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہت الرجال کتنا ہے ہمارے معاشرے میں اور ہماری فورسز میں ہمارے رینکس میں اور جب اس طرح کا کہت الرجال ہو تو پھر ریفارمز لانا بہت مشکل کام ہوتا ہے ایک بات دوسری بات میرا خیال ہے کہ کچھ ہمارے جو یہ ادارے ہیں لائک پولیس سروسز یہ بڑے مضبوط ادارے ہیں اور یہاں پہ تو ایک ایسا ہے جو کا لکھا ہوا وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوگا کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ پانچ سال مقدمہ جھیلنے کے بعد جب ان کے حق میں پیسلہ ہوا تو جج نے انہیں مبارک بات دی کہ بابا جی آپ کو مبارک ہو آپ مقدمہ جیت گئے ہیں تو بابا نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا کہ جا بیٹا اللہ تجھے تھانے دار بنائے تو جج نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بابا جی جج تھانے دار سے بڑا ہوتا ہے جی جی تو وہی بات یہ ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے میں نے ستائیس برس میں ایسی سینکڑوں ایف آئی آر دیکھی ہیں جو جھوٹی تھی لیکن جن کے خلاف بنی وہ انصاف کے لیے کوائش کرانے کے لیے اس ایف آئی آر کو مدت ہونے لگ رائٹ رائٹ ممی بی بی ایسی ایسی سینکڑوں کو بلڈ کرنے کے ضرورت ہے بہت شکریہ مباشر بخاری صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور ڈگری کے حصول کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے ذہنی نیشنما بھی ضروری ہے کرتار سازی بھی ضروری ہے پاکستان سے غربت کا خاتمہ ضروری ہے جہاں پر غربت بڑھ جاتی ہے غربت کا خاتمہ نہیں ہوتا وہاں پر جرائم کی شرعہ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب تک ادارے بہتر نہیں ہوں گے جب تک اصول و زوابط نہیں بہتر ہوں گے جب تک قوانین کی پاسداری نہیں ہوگی تب تک پاکستان ترقی کر نہیں سکتا مسائل ختم ہو نہیں سکتے آج کی پرگرم سے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد